باہر رحمان الرحیم آج ہم روڈ سیفٹی کے اوپر بات کریں گے تو ہمیں روڈ سیفٹی کے لیے چاہیے کہ ہمیں ٹریفک کے قانون کی پاسداری کرنی چاہیے اب جب ہم سڑک پہ نکلتے ہیں تو بہت زیادہ سڑک کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں جن کو ہم روڈ یوزرز کہتے ہیں اس میں پیدل چلنے والے ہیں جن کو پیڈیسٹرین کہتے ہیں موٹر بائک ہیں پہ سفر کرنے والے سائیکل سوار بسیں ٹانگیں اور بعض وقت جو ہے روڈ یوزر میں جانورز بھی آتے ہیں جو کہ قریبی بستیوں سے روڈ پراس کر رہے ہوتے ہیں تو حفاظت جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے ہم سب ایک فیملی ہمارا خاندان جو ہے ان میں سے جب کوئی ہرٹ ہوتا ہے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارا پورا خاندان جو ہے اس تکلیف کے عمل میں شریک ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ سیفٹی کے سولوں پر عمل کرتے ہوئے ہیں بہت سی قیمتی جانیں بچا سکتے ہیں قرآن میں اللہ نے کہا جس نے ایک جان کو بجایا اس نے بہت ساری انسانیت کو بجایا تو جو روڈ سیفٹی ہے اگر اس کا ہم خیال رکھیں تو یہ ہمارے لئے خوشیاں لے کے آتی ہے اور اگر ہم ان اصولوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ میرے ہمارے لئے آنسو لے کے آئیں گے تو وہ کون سے سنیری اصول ہیں جو ہمیں روڈ پر جانے سے پہلے جن کا خیال رکھنا چاہیے ایک تو یہ کہ اپنی سواری کا معاینہ کریں کہ وہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے اور اس میں اگر کوئی خرابی ہے تو اسے پہلے دور کر لیں سواری میں جب تک اچھی طرح بیٹھ نہ جائیں گاڑی سٹارٹ نہ کریں تیز رفتاری سے بچیں گاڑی چلاتے ہوئے موبائل استعمال نہ کریں اور نین میں گاڑی نہ چلائیں اور رات کو سفر کرنے سے پرہیز کریں بہت مجبوری ہو تو رات کو سفر کریں کیونکہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے پھر اسی طرح اگر آپ کسی اوورٹیک کرنا ہے اپنے گاڑی کو تو احتیاط سے اوورٹیک کریں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ پچھلی سیٹ پر بھی بیٹھتے ہوئے سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں پھر یہ ہے کہ بلا ضرورت ایمرجنسی لین استعمال نہ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی سپیڈ لیمٹ کا خیال رکھیں اکثر ہم اپنی سپیڈ لیمٹ کو کروس کر جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ اگلی گاڑی کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں کہ اچانک بریکوں کی صورت میں آپ کی گاڑی ٹکرا نہ جائے اور پھر یہ ہے کہ ہمیشہ اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے تیہ کریں کہ آپ نے کتنا سفر کرنا ہے تو جو اوور سپیڈنگ ہے وہ ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے اور بہت سارے حدثات اوور سپیڈنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں آپ گاڑی میں ہوں آپ بائیک پہ ہوں آپ موٹر پہ ہوں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ روڈ خالی دیکھتے ہیں تو سویڈ چھوڑ دیتے ہیں اور جب بہت زیادہ سپیڈ ہوتی ہے تو گاڑی آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے پھر یہ ہے کہ ہمیں ٹرافک سگنلز کا بھی پتہ ہونا چاہیے سائنس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یوٹن کا مطلب ہے جب اس سائن کے اوپر ایک کراس لگاؤ تو اس کا مطلب ہے آپ نے انٹی طرف نہیں مرنا اکثر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کومن ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو ٹرافک سائنس لگے ہوتے ہیں ان کی پاسداری نہیں کرتے اور اسی وجہ سے ایک بندہ سیدھے ہم اپنے لیے بھی خطرہ مول لیتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی خطرات کا باعث کرتے ہیں تو ہم میں ان سے جو ہے جو ٹرافک سائنس ہیں ان سے آگائی حاصل ہونی چاہیے اور یہ ٹو وے ٹرافک کا سائن ہے کہ اس روڈ پہ دونوں طرف ٹرافک آ جا سکتی ہے لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیاں ٹرافک جیم کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنی لین میں سے نکل کے دوسری طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ٹرافک سائنس کی پرواہ نہیں کرتے اپنی لین کو چھوڑ دیتے ہیں اور جہاں پہ پیدل چلنے والے ہیں وہ بھی تھوڑا سا چل کے روڈ کراس کر لیتے ہیں پھر ہمیں جہاں پہ سکول زون ہو وہاں پہ سپیڈ آہستہ کر دینی چاہیے کیونکہ بچے ہیں اور وہ ایک دام اچانک آ سکتے ہیں آپ کو بریک لگانی پڑ سکتی ہے پھر یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو روڈز جو ہیں وہ سلپری ہو جاتی ہیں گاڑی اس سے فسل سکتی ہے اور سردیوں میں خاص طور پر جب ٹھنڈ ہوتی ہے تو ایک ہلکی سی تیہ بان جاتی ہے سڑکوں کے اوپر جو گاڑیوں کو سلپ ہونے میں مدد دیتی ہے پھر اسی طرح یہ راؤنڈ آباؤٹ کا سائن ہے اس میں بھی لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ راؤنڈ آباؤٹ آگے آرہا ہے کس کا کیا رائٹ ہے تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس روڈ پہ جو موٹر وہیکلز ہیں جو وہ اللہ آلاؤڈ نہیں ہیں اور یہ اگر نشان لگا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ روڈ جو ہے وہ اتنی چوڑی نہیں ہے کہ دو گاڑیاں ساتھ ساتھ چل سکیں یعنی آپ کو سپیڈ آہستہ رکھنی ہے اور اوورٹیکنگ نہیں کرنی اور یہ جو آگے پیڈسٹریان کا سائن ہے یہ پیدل چلنے والوں کے لیے ہے اور اکثر جو ہے ہمارے ہاں تو کیونکہ عام طور پر زیبرا فراسنگ کہتے ہیں سوید لائنیں لگی ہوتی ہیں پیدل چلنے والوں کے لیے جو میٹی ہوئے ہوتی ہیں لیکن ہمیں جو ہے وہ سکول ایریاز پہ کام ہو رہا ہے آگے پیدل چلنے والے ہیں پھر یہ ہے کہ آگے کراس روڈ آ رہی ہے اور اس پہ کیونکہ سگنل نہیں ہے آپ سلو کر دیں آہستہ ہو جائیں شاید اپوسٹی ڈریکشن سے گاڑی آ رہی ہو ہلی ایریاز میں یہ سائن ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر سے پتھر کے ٹکڑے گر رہے ہیں تو آپ کو کیرفل ڈرائیونگ کرنی چاہیے اور اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ آپ موٹر بائک کا استعمال یہاں پہ نہ کریں اور جہاں پہ فورٹی دائرے کے اندر لکھاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چالیس کی سپیڈ سے اوپر نہیں جا سکتے اور یہ جو سائن ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنی حفاظتی بند اس کو باندھ لیں اور گاڑی ڈرائیف کرتے ہوئے آپ موبائل کا استعمال نہ کریں کیونکہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کی نظر ڈرائیونگ سے ہٹی نہیں اور ایکسیجنٹ ہوا نہیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی گاڑی آپ کی گاڑی جو ہے وہ کسی کھائی میں گر سکتی ہے روڈ سے نیچے گر سکتی ہے آپ کسی گاڑی کو ٹکر مار سکتے ہیں اور پھر یہ کہ ہمیں سگنلز جو ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے ریڈ اکثر دیکھتے ہیں لوگ کے ریڈ پہ وہ گاڑی بھگانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک بہت خطرناک ایکسیڈنٹ کا باعث بنتے ہیں اسی طرح یہ جو ون ویل کرتے ہیں کھڑے ہو کے کرتب دکھاتے ہیں اگر آپ کسی کرتب شو میں ہے تو ضرور یہ کریں ورنہ نہ سیلفیاں لے اور موٹر بائک پہ بیٹھتے ہوئے ہلمٹ کا استعمال کریں تو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں یہ سکرین تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جان کی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کی جان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اکثر تیز رفتاری اصول ٹیفک اصولوں کی پاسداری نہ کرنا سگنل توڑنے جیسے کام ہمارے جان لے جاتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں کہ حادثے کی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو یہ ویڈیو جو ہیں آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہیں آپ اس کو خود بھی دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں آویرنیس کریئٹ کرنے کے لیے ان کو چیئے